آج کی ویڈیو بہت امپورٹن ہے ان لوگ کے لیے جو کہ افیلیٹ مارکٹنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کیسے کرے کہاں سے کرے انویسمنٹ کتنی ہونی چاہیے ایکسپیرینس کہاں پر میٹر کرتا ہے ٹیم کتنا ہونا چاہیے ایک ایوریج افیلیٹ مارکٹر کتنا کماتا ہے اور بلوگز کے رینکنگ ڈی رینکنگ سے لے کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی کہ اے آئی کے طرح کونٹنٹ رائٹنگ کے ساتھ کیا ویب سائٹ رینک ہو کہ آپ کو ارننگ دے سکتا ہے وہ تمام تر قویشن سٹیٹسٹک کے ساتھ اسمائل بلوگر کا ایکسپیرینس نہیں ٹوانٹی ٹو ہنڈرڈ اینڈ سیونٹی کے قریب افیلیٹ مارکٹر کا پرسنل ایکسپیرینس وہ ڈیٹا جو آج تک انہوں نے ریویل نہیں کیا میں آپ کے ساتھ ریویل کرنے والا ہوں سو یہ ویڈیو آپ نے فل واش کرنا ہے اگر آپ بلوگنگ کی اس انڈسٹری میں قدم رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ کرے گا کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ ریوینیو جنریٹ کرنے کا اور جب بات آتی ہے ریوینیو کی تو میں آپ کو بتاتا چلو کہ ایک ایوریج افیلیٹ مارکٹر بیسٹ آن دے ٹوانٹی ٹو ہنڈرڈ پارٹیسپنٹ ایٹ تاؤزن ڈالرز کی ایوریج ارننگ پر مہینے کرتا ہے جو کہ نائنٹی سکس تاؤزن ڈالرز پر ایئر کا بنتا ہے اور اس کو ہم ملٹیپلائے کر لیں پاکستانی روپیز میں تو یہ اتنا بڑا اماؤنٹ بنتا ہے کہ آپ نہ صرف خود بلکہ اپنے ساتھ ایک پوری ٹیم کو فیٹ کر کے ایک اچھی خاصی زندگی گزار سکتے ہیں آگے جانے سے پہلے بتاتا چلو کہ یہ پورا سروے کیا ہے اتارٹی ہے کرنے اس کا پورا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا لیکن یہ انفارمیشن سٹیپ بائی سٹیپ میں پاکستانی مارکٹ سے ریلیٹر آپ کو دینے والا ہوں ایم ہنڈڈ پرسنٹ شور کے افس کے بعد آپ ہنڈڈ پرسنٹ کلیر ہوں گے کہ شروعات کرے یا نہ کرے کسی اور فیل کی طرف جائے تو اگر ہم اس میں پارٹیسپیشن کی بات کرے تو آپ کو یہاں پہ سکرین پر گراپ شو ہو رہا ہوگا کہ تقریبا جو لسٹ ان ون یئر کے ایکسپیرینس ایفیلیٹ بلاگر ہے وہ 44.5 پرسنٹ ہے تو اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کا ایکسپیرینس اتنا نہیں ہے اور وہاں پہ اگر ہم مور دن 10 ایرز کی بات کرے تو 7.4 پرسنٹ وہ لوگ بھی شامل ہیں دن اس کے بعد 6 ایرز 3 ایرز اگر ہم آگے جاتے ہیں تو دوسرا ہمیں یہاں پہ گراپ شو ہو رہا ہے جس میں اس کو ڈیوائیٹ کیا گیا ہے بائی نیش ڈیجیٹل مارکٹنگ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے 10.8 پرسنٹ لوگ ڈیجیٹل مارکٹنگ کرتے ہیں اور وہ ایفیلیٹ مارکٹنگ سے کما رہے ہیں میں بھی ان میں ہی آتا ہوں پھر وہاں پہ بات آتی ہے ہوم اینڈ گارڈن ٹکنالوجی پیٹس ویب سائٹ سے لیٹر فیشن گیمنگ سسٹینیبیلٹی تو یہ وہ نیشے سے جو اس سروے کے اندر جو بلاگرز نے پارٹیز پیٹ کیا ہے وہ ان پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کی کوئی بھی نیش جو ہے وہ آپ اس پہ فائن کر کے اس پہ کام بھی کر سکتے ہیں یا اس سے آپ اندادہ ہوگا کہ ملٹی نیشز لوگ اس میں شامل ہیں اب بات آتی ہے جو کہ ایکسپیرینس کے بیسس پہ ہے اور یہ بنتا ہے نائنٹی سیکس تاؤزن ڈالرز پر ائر جو کہ ایک بہترین انکم ہے تو لیو وہ ڈریمی لائپ جو کہ آپ ڈریم کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ ایک سال کے کم ڈیوریشن پہ ہیں آپ کم کمائیں گے لیکن جتنا جتنا آپ کا ایکسپیرینس بڑھے گا اتنا ہی آپ کی ارننگ بھی بڑھے گی سو یہ بات آگئی یہاں پہ ارننگ کی جو اوورال ایک ایوریج ایفیلیٹ مارکیٹر دس سال کی ایکسپیرینس کے بیسس پہ کماتا ہے تو اگر آپ کا ایکسپیرینس پانچ سے دس سال کا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک سال کم ایکسپیرینس ہے وہ چیس سو چیس ڈالر ایوریج پر مند کمہ رہا ہے دو سال تک ایکسپیرینس فور تاؤزن ڈالرز آور تری تو فائپ ٹین تاؤزن ڈالرز سکس تو ٹین ایئرز ٹویل تاؤزن ڈالرز اور ٹین پلس ایکسپیرینس فورٹی فور تاؤزن ڈالرز منتلی انکم کمہ رہا ہے ایک بڑا ایمپورٹن کویسچن کہ سر میں سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اکیلے کام کر رہا ہوں سٹارٹ میں آپ کو اکیلے ہی کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے پاس بجٹ کا ایشو ہوتا ہے تو ایک بار جب آپ کی ٹیم بن جاتی ہے تو آپ سکس پلس ٹیم میمبر کے ساتھ مہانہ کم از کم سکس فگر انکم تک کما سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ایک بندہ سو ڈالر سو ٹو دو سو ڈالر دو بندوں کے ساتھ اگر ہم دیکھیں اگر آپ کو پرسنلی بتا دوں میں نے بھی کچھ کورسز کو پرموٹ کیا تھا دیار پینگ اپ ٹو تاؤزن ڈالر پر لیڈ افیلیٹ کمیشن جو کہ بہت ہائی اماؤنٹ ہے کیونکہ کورس کی پرائس آپ کے پاس دو دا تین زیادہ ڈالرز ہوتی ہیں سو ایڈوکیشن ان ای لرننگ سب سے ہائی جا رہا ہے فیپٹین تاؤزن ڈالر منتلی افیلیٹ انکم کے ساتھ دن بھی ہیو ٹریول جو کہ ترٹین تاؤزن ہے دن بیوٹی ان سکن کیر بائی دعوے اگر آپ کو اس سے لیٹڈ نشید چاہیے تو مست آپ لوگوں نے کمنٹ کرنا ہے تاکہ میں آپ کے لیے دو تین نشید سے لیٹڈ آپ کے لیے کیورڈز بھی لے کے آؤ اور نشید بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ ان پر ویب سائٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں ڈیجنل مارکٹنگ جو کہ جس میں میں پرسنلی انوال ہوں اور ای لرننگ میں بھی میں انوال ہوں لیکن ہمارا والا ای لرننگ کا سسٹم تو رہا سا ڈیفرنٹ ہے پیٹس اور انوال سب سے لویست آتا ہے جس پہ ہم خود کام کر رہے ہیں بہت ایزی ہے تو رینک یہ آلیڈی ایک گیپ کو کلیر کرتا ہے یہاں پہ اگر ہم اس گراب کو دیکھیں تو ایوریجنلی منتلی ٹریفک بائی ایکسپیرینس لیول ایکسپیرینس آپ کا بہت میٹر کرتا ہے ہل فیل میں کہ اگر آپ کا ایکسپیرینس ایک سال کا ہے تو آپ تیرہ ہزار تک پر منت ٹریفک گین کر سکتے ہیں اگر آپ کا ایکسپیرینس 1-2 تو 27000 3-5 تو 67000 6-10 1 لیک پلس ٹریفک پر منت کا اور اگر آپ کا ایکسپیرینس دس سال سے زیادہ ہے تو دو لاکھ سولہ ہزار آن ایوریج ٹریفک جو ہے وہ آپ کی ویب سائٹ گین کرے گا یہاں پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پر نامیرہ دیکھنے کو ملا ہم نارمالی جب ریسرچ کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ آپ نیش جو ہے نا وہ فیوریٹ اپنی انٹرسٹ کے بیسز پر چوز کریں اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو مارکیٹر ہو چوز پروڈک بیسٹ آن مارکیٹ ریسرچ آن 47.16% مور کمیشن آن پرسنل ایکسپیرینس اب اس میں کیا ہے یہاں پہ اس گراپ میں آپ کو تین چیزیں دیکھنے کو مل لی ہیں اگر آپ اس بیسٹ آن ٹرینڈ کو دیکھیں یہ سب سے ہائی جا رہا ہے اگر آپ کسی خاص جگہ پہ ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں جس طرح ٹک ٹرینڈ کو فالو کرتا ہے تو ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہے تو آپ کی اوورال انکم ہائی جاتی ہے لیکن اگر آپ پرسنل ایکسپیرینس پہ جاتے ہیں تو آپ کی اوورال انکم کم آتی ہے ریزن کیا ہے میں بھی آپ کا نیش صحیح ہو لیکن میں نے جو ایکسپیرینس کے بیسز پہ چوز کیا ہو وہ مارکیٹ ٹرینڈ کے لحاظ سے اس لحاظ سے نہیں ہو وہ ایک ڈائنگ نیش ہو وہ ڈیڈ ہو رہا ہو تو وہاں پہ وہ نیچے کم آ رہا ہے اور اس کے بعد کمیشن ریٹس کے بیسز پہ اگر ہم چوز کریں گے تو نارملی اس میں بھی آپ کو ڈیکلائن دیکھنے کو ملتا ہے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ایف یو وانٹ ٹو میک ایفیلیٹ ویب سائٹ وہ ٹرینڈ کے بیسز پہ کریں آج کے دور میں آپ کا کمپیوٹر سب سے آگے جا رہا ہے اے آئی ٹکنالوجیز آگے جا رہی تو اس سے اگر آپ ایفیلیٹ مارکٹنگ کریں گے آپ کو فائدہ ہائی ہوگا 45.3% آف ایفیلیٹ مارکٹر سے گیٹر ٹریفک is their biggest challenge ٹریفک is the اطانس problem for many ایفیلیٹ مارکٹنگ this is followed by converting their ٹریفک to sales which 19% آف رسپونڈنٹ mentioned اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے ہائی جو لوگ کا رہا ہے وہ 45% رہا ہے کہ ٹریفک سب سے بڑا ایشو ہے اس کے بعد ٹریفک کو سیل میں کنورٹ کرنا سب سے بڑا ایشو اس کے بعد choosing the right product کو چوز کرنا is the best demand issue now top marketer جو ہے وہ experience کے لیول پہ کیا ایشوز فیض کرتے ہیں وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے کہ جو ٹاپ ایفیلیٹ مارکٹر ہے ٹریفک ان کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے وہ comparatively best on the experience کم ہو رہا ہے ونیئر کے ڈیوریشن میں سب سے ہائی ہے ٹینیئر کے ڈیوریشن میں وہ کم ہو چکا ہے converted traffic to sales وہ experience میں اتنا نہیں ہے جبکہ start میں بڑا ہائی ہوتا ہے کہ جو experience لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بلاگ کو رینگ کرنا مسئلہ نہیں ہوتا ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ experience کو earning کے basis پہ اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو getting traffic جو ہے وہ سب سے نمبر آپ ووٹس گئے ہیں دنے کے بعد hiring and managing of team ایک experience بندے کے لیے traffic وہ پھر بھی کر لے گا کہیں نہیں کہی سے hiring and firing جو ہے نیئر کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے 78.3% of affiliate marketer use as a primary traffic source like we have normally two methods the search engine optimization and search engine marketing one is free and one is fed affiliate marketer کے case 78% لوگ اس بات پہ search engine optimization یعنی free source سے آئے گی جبکہ باقی search engine marketing کو use کرتے ہے social media کو use کرتے ہے email کو use کرتے ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہے جو primary source traffic affiliate marketer کے لیے وہ SEO organic 78.3% social media is the second one email marketing is the third one social media paid ads is the fourth one SEM is the sixth one fifth one influencer 5% ہو گیا 5.1% یہ بات اس کو بھی قور کر رہا ہے کہ even AI کی utilization کے بعد بھی یہ SEO is the main source of revenue and getting traffic toward your website اب AI کا impact پڑھنے والا ہے وہ آگے discuss کریں گے اب اگر ہم by niche دیکھ لیں سکنڈ پہ گیمنگ ترڈ پہ ای کامرہ پہ ٹریول ہو گئے ہمارے پاس اور آپ اس گراب کو پرپر لی ویڈیو کو پاس کر کے دیکھ سکتے ہے کہ کون کہاں پہ رینگ کر رہا ہے یعنی کہ اگر آپ کی ویب سائٹ پہ منتی آرہے ہے ہزار دس ہزار لوگ تو ون فیپٹی ملٹی پی ٹین کر لے آپ مہانہ کم از کم پندہ سو ڈالرز تک جسٹ تاوزن ڈالرز ٹریفک سے گین کر سکتے ہیں ایٹی ٹو پرسن آپ ہائی ارننگ ویب سائٹ منتی وید بوت ایفیلیت مارکٹنگ ان ڈسپلی ایڈ اور یہ پرسنٹ یوز کر رہے اپنی ویب سائٹ پر ایڈ ویب سائٹ کو جو شو کرتا ہے ایڈ 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 مارکٹنگ بہت اگر ہم یہاں پہ دیکھیں ایڈ ایڈ مارکٹنگ بائی نیش تو زیادہ ریوینیو آپ کو کون جنرلیٹ کر کے دے رہا ہے ایفیلیییٹ کیونکہ وہاں پہ کنورجن ہو رہی ہے ایڈ کی ریوینیو کمپیلیٹیو بہت کم ہے اگر ہم ٹکنالوجی کی بات کر لے تو یہاں پہ اتنی ہے جبکہ ایفیلییٹ سے ارننگ اتنی ہو رہی ہے تو بہت زیادہ پوٹنشل ہے ایفیلییٹ مارکٹنگ تو اے آئی ڈریون کانٹنٹ سیونٹی نائن پوائن تری پرسند کے ساتھ ایمیل مارکٹنگ نیوز لیٹر وہ بھی فورٹی نائن پرسند سوشل میڈیا مارکٹنگ ترٹی نائن پرسند یعنی کہ یہ اتنے لوگ انہیں بتایا ہے کہ اے آئی کو اس جگہ پہ یوز کر اے سیو دے کے تو سب سے ہائی ہے سیکنڈ پوزیشن پہ ہمارے پاس سوشل میڈیا آرگین جو کم ہے ایمیل مارکٹنگ جیس نیو ٹرین آگے آرہا ہے کیونکہ وہ پرمنٹ بندے ہوتے ہیں ایمازون اسوشییٹ ریمین دا موسٹ انپاپولر ایفیلیٹ نیٹ ورک ورک 58.5% آف ایفیلیٹ مارکٹر یعنی کہ وٹیور ہیپن ہیپنز لوگ اب بھی ایفیلیٹ مارکٹنگ کے لیے ایمازون کو ہی مین سورس جنرلیٹ یوز کر رہے ہے لائک اگر ہم دیکھیں ایمازون ایفیلیٹ سب سے ہائی ہے کلک بینک is دا سیکن ون شیئر سیل 21% cj 20% ایمپیک is می ایفیلیٹ ون میں اس کو پرسنلی بھی یوز کر رہا ہو دن اس کے بعد بہت سارے اور ایفیلیٹ پلیٹ فارم ہے لیکن ایمازون ایفیلیٹ مارکٹر ایسٹل دا مین سورس آف ٹریفک ان جنرلیٹنگ ریونیو سو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں پاپولیٹی گر منتلی بیسس پہ دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے کہ ایفیلیٹ مارکٹر جو ہے پاپولیٹی منتلی انکم وہ اتنی ہے ہائی ہے بہت ہائی ہے ایز کمپیرٹوری تو ادھر نیٹورک سیونٹی 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 پوائنٹ ون پرسنٹ لوگ ایفیلیٹ مارکٹر جو کہاں لائن پیسہ کمار رہے دی آر سولو پرنی ور وہ بس کمار رہے ہے اکیلے کمار رہے اور اچھا خاصا کمار رہے تو آپ کی تمام تر انصر یہ آپ دیکھ سکتے گراب کو کہ اتنا بڑا گراب اکیلے کام کر رہے تو ہم اکیلے کام جاتے ہیں تو یہ آپ کے تمام تر question کا answer ہے and now moving to the next point 66% of affiliate marketer earning $10,000 per month have taken affiliate marketing courses one of the most important question 66% of affiliate marketers earning $10,000 per month have taken affiliate marketing courses and if you wanna see this type of video آپ لوگ نے تب بھی بتانا ہے see you in the next video خیال لکھئے گا دعا میں یاد لکھئے گا اللہ حافظ